عوذہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم محمد وعالی وصحابہ وبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سب کے سامنے بہتی پیاری آیتیں مبارکہ لے کر آئی ہوں صورت العذاب سے رکو نمبر پانچ سے آیت نمبر چالیس کا لفظی ابعہ محاورہ ترجمہ ساتھ ہم تفسیر جانیں گے اور سمجھیں گے کس میں کیا ہمیں تعلیمات دی جا رہی ہیں یہ آیت مبارکہ ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم ذکر اکثر اوقات سنتے ہی رہتے ہیں اپنے اردگرد سے مسلمانوں سے اور نون مسلموں سے بھی تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی آیت مبارکہ ہے اور ہمیں کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن با نہیں کہانا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا با احد ان کسی ایک کے بھی من سے رجال کن تمہارے مردوں میں سے ولیکن اور بلکہ رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں وخاتمہ اور موہر ہیں یا ختم کرنے والے ہیں نبیین نبیوں کے سلسلے کو وکانا ہے اللہ اللہ بکل ہر شئیم چیز کو قلیمًا جاننے والا ماں محمد اجمہ دیکھتے ہیں ما کانا محمد ابا حد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکانا اللہ بکل شئیم علیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر یعنی نبوت کے سلسلے کے آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سایت مبارکہ میں ہمیں کیا تعلیم دی جاری ہے تفصیل سے اور احادیث سے یعنی قرآن میں تردت اللہ نے واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہارے مردم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے حقیقی بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی وفات فرما گئے اور رجال انہیں یعنی مردوں کی مردہ کو پہنچے ہی نہیں اور لوگ جو تھے وہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا کرتے تھے وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ آپ کسی مردوں کے بعد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اسی طرح سے ہمیں کیا پتا چلا اس بات سے کہ آیتیں بارکہ کے اس لیے جو خاتم نبیین ہیں اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی حتیٰ کہ جب حضرت عزیزہ علیہ السلام نازم ہوں گے تو گرچہ نبوت پہلے سے ہی وہ پا چکے ہیں مگر نازل کیے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمر پیارا ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے اور آپ نے آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے اسی طرح سے یاد رہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطع یعنی شکینی ہے یہ قطعیت قرآن و حدیث اور رجمع امت سے ثابت ہے قرآن مجید کی واضح آئیت انبار کا موجود ہے جو ہم نے ابھی ابھی پھڑی ہے اور اسی طرح سے احادیث جو ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں اور امت کا اجماع بھی اسی بات پر ہے لہذا ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکل کافر اور اسلام سے خارج ہے اس بارے میں سنن ابو دعوت کی ایک حدیث ہے فیضہ صبان رضی اللہ عنہ سے مرویہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عزوجل نے میرے لئے تمام روی زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا اور اس حدیث کے آخری اسے میں ارشاد فرمایا کہ انکری میری امت میں تیس قذاب ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ خیال کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ سنن ابو دعوت کی حدیث ہے اس حدیث سے صحیح مسئل میں ایک حدیث ہے حضرت ابو حرائر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے چھ وجو کی بنیاد پر انبیاء کرام علیہ السلام پر برتری دی گئی ہے نمبر ایک مجھے جامعہ کلمات عطا کیے گئے ہیں نمبر دو روب سے میری مدد کی گئی نمبر تین میرے لئے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا ہے نمبر چار تمام روے زمین کو میرے لئے پاکیزہ اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے نمبر پانچ مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور نمبر چھے کہ مجھے نبیوں کے سسلے کو ختم کرنے والا بنایا گیا ہے یعنی میرے اوپر نبیوں کے سسلے کو ختم کر دیا گیا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہیں اس طرح سے سنن ترمیزی کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہم نے بہت اچھے طریقے سے یہ جان لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی بعد کو ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے ہم سب کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانیہ پیدا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُرْمَبِينَ